مطر پلاو کیلے یا مطر والے چاول کیلے ہم سب کی ہی بہت فیوریٹ ہوتے ہیں خاص طور پر جب سردیوں کا موسم ہو تو بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں آج کے ویڈیو میں آپ سے ساری ٹرکس این ٹپس شیئر کروں گی پلاو کی رائز کو کھلا کھلا رکھنے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑاہی میں آئیل لے رہی ہوں میں نے ہاف کپ آئیل یوز کیا ہے میجرنگ کپ سے میجر کیا تھا آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی لائکنگ کے حساب سے اس کے بعد اس میں پیاز جائے گی میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لیتی اسے کاٹ لیا تھا آئیل میں ایٹ کروں گی اسے سوٹے کروں گی ہلکی سے ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی تو گرم مسالہ اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ سے ایک تو بہت اچھی خوشبو اور فلیور آ جاتا ہے پلاو میں تو لازمی ڈالنا چاہیے میں یہاں پر دو سے تین سٹکس دارچینی کی لے رہی ہوں یعنی سینیمن سٹکس اس کے بعد میں پانچ سے چھے عدد لانگ ڈالوں گی اس کے اندر اس سے بھی بہت اچھا فلیور خوشبو اس کے بعد میں وان ٹی سپون بلیک پیپر ایٹ کر رہی ہوں سابت کالی مرچ یعنی اس کے بعد جا رہے ہیں دو تیز پات کے پتے اس سے بہت اچھا فلیور بہت اچھی خوشبو بہترین ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے انین کو براؤن کرنا ہے جب تک کہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا ہم اسے مکس کرتے رہیں گے اور میڈیم تو لو فلیم پر کوک کرتے رہیں گے تاکہ ایونلی براؤن ہو اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے سفید زیرا وان ٹی سپون فلیور کو انہانس کرنے کے لیے اور اب اس کے اندر میں اس پلاو کا سیکرٹ تڑکہ ایٹ کروں گی جو کہ فلیور کو چائر چاند لگا دیتا ہے یہ ہے سپیشل میری امی کا تڑکہ جو کہ چابلوں میں وہ اکثر لگاتی ہیں اس میں ہے لہسن، ادرک اور ہری مرش کو پیس کے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اس کا تڑکہ ہم اس پلاو میں لگائیں گے تو اتنا ہی اچھا فلیور آ جائے گا کیا ہی بات ہوگی اس کے بعد ہم نے یہ تڑکہ پریپیئر کیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا اور فٹا فٹ سے دھک دینا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی ہوگا تو آئل سے ریاکشن کر کے وہ بہت زیادہ تر تڑھانے لگتا ہے تو آپ نے ڈھک دینا ہے دو منٹ تک کور کر کے رکھیں گے اس کے بعد ڈھککن ہٹا دیں گے اور مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا نمک میں نے دو ٹی سپون نمک لیا ہے اس ریسپی کے لیے بیس تھا آپ اپنی لائکنگ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں حلدی جائے گی ہاف ٹی سپون یہ کلر کے لیے ہے اچھے فلیور کے لیے ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا لال مرچن کا پاورڈر یہ ون ٹی سپون ہے ہمارے گھر میں تھوڑا زیادہ سپائسی کھایا جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر لیجئے گا اس کے بعد جا رہا ہے پسا ہوا دھنیا پاورڈر بہت اچھا فلیور دیتا ہے یہ ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور ہم اسے اچھی طرح سے بھوننے والے ہیں اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ پیاز بلکل سوفٹ ہو جائے اور گل جائیں اور ساتھ ساتھ دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈالتے رہیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھونے اور جلے نہیں یہ ٹرک ہوتی ہے مسالے کو اچھے طرح سے بھوننے کی پانی ڈال دیتے ہیں تو پیاز بہت اچھے سوفٹ بھی ہو جاتے اور مسالے میں کچھی سمیل بھی نہیں آتی ٹھیک ہے جی بھون لیا ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مطر شامل کرنے ہیں اچھا مطر کے لیے آپ لوگ یاد رکھئے کہ میں نے آدھا کلو مطر لیے تھے ان کو چھیل لیا تھا تو تقریباً ایک کپ مطر نکلی تھے اس کو میں نے بلانچ کر لیا تھا بلانچ کرنے کا مطلب ہے کہ گرم پانی میں ایک منٹ کے لیے بوائل کر لیں اور چھان لیں ٹھیک ہے اتنے کہ ہاف کوک ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ہاف کوکنگ اس میں بھونتے ہوئے کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہی ہوں اب میں پانچ منٹ تک اس میں بھونوں گی تاکہ مطر بلکل اچھی طرح سے گل جائیں اور اب آپ یہ فاس موڈ میں دیکھ لیں کہ میں نے پٹا پٹ اس کو بھون لیا تھا تقریباً پان سے چھے منٹ بھونا تھا تاکہ مطر کا جو ریمیننگ کچھا پن ہے وہ بلکل چلا جائے بلکل سوفٹ ہو جائیں بس یہاں تک آپ کا مین کام تھا اس کے بعد تو بہت ہی آسانی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے پانی میں نے تین کپ پانی اس کے اندر شامل کیا ہے یا تین پیالی پانی یاد رہے کہ جس پیالی سے آپ نے چاول میجر کرنے ہے یا کپ سے میجر کرنے اسی سے آپ نے پانی میجر کرنا ہے میں نے یہ والی پیالی استعمال کی تھی اور میں نے تین کپ پانی شامل کیا ہے اور اسی پیالی سے میں نے بعد میں چاول بھی میجر کیے تھے جو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھیا میں آپ کو بتاتی ہوں ڈھک دیں گے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیم نکل رہی ہے مطلب بوائل آ چکا ہے دو سے تین منٹ میں بوائل آ جائے گا یہ آپ دیکھ لیجئے اب اس کے اندر آپ نے چاول شامل کرنے چاول ہے میرے ہاف کیجی یعنی دو کپ چاول جو ہے میں نے باسمتی رائز کا استعمال کیا ہے اور اسے میں نے آدھے کھنٹے تک کیلئے بھگو دیا تھا اچھی طرح سے واش کر لیا تھا آپ یہ پہلے سے بھگو دیں چاول بنانے سے پہلے اور پھر آپ اٹ کریں جتنے اچھی دیر تک چاول بھیگے رہیں گے اتنا ہی اچھا وہ سافٹ بنتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں اچھی طرح سے برطن کو ساف کر لینا ہے بکواز ہم نے زائیہ نہیں کرنا ہے اور مطلب بلکل اچھی طرح سے ایک ایک دانہ پلاو کے اندر چلا جانا چاہیے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہم ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اتنا کہ بوائل اس کے اندر آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر ایک ایسا انگریڈنٹ ایٹ کریں گے جس سے یہ بلکل بھی چاول گریں گی نہیں کھلے کھلے رہیں گے اب دیکھیں سٹیم بننا شروع ہو گئی ہے بلکل بوائل آنے کی قریب ہے تو میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کر رہی ہوں یعنی وائٹ وینگر اس سے کیا ہوتا ہے چاول بلکل کھلے کھلے رہتے ہیں گرتے نہیں ہیں یہ پہلی ٹپ میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے اور ہلکا ہلکا سا چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ایون کوکنگ ہو اب آپ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس سٹیج پر آپ گرم مسالہ پاوڈر آٹ کریں گے ٹھیک ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے اس سٹیج پر ڈالنے سے بہت ہی لذیز قسم کا ذائقہ اور خوشبو بہت ہی اچھا آ جاتا ہے ہم نے اسے میکس کر دیا اب ہم نے ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے پاس کھڑے رہیں گے چاولوں کی اور دیکھتے رہیں گے اس سٹیج پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیں گے ایک چمچ سے آپ تھوڑا سا پانی نکالیے اور نمک ٹیسٹ کر لیجئے نمک ہلکا سا جیسے نورمل کھانے سے ہلکا سا زیادہ ہوگا پانی ڈرائی آٹ ہوگا تو نورمل ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پر نمک میرا بلکل ٹھیک تھا میں نے اور ایڈ نہیں کیا لیکن اگر آپ کو کم لگی تو اس سٹیج پر آپ نمک ڈال سکتے ہیں اب چاول جو ہیں دیکھ لیں وائل ہونا شروع ہو گئے ہیں صحیح ہے اب آپ سپوز کریں کہ آپ کو لگ رہا ہے چاول بہت زیادہ گل گئے ہیں پانی زیادہ ہو گئے تو آپ اس طرح کا ایک سٹینر لیں گے سب کے گھر میں ہوتا ہے اور ایک چائے جس سے بناتے ہیں آپ اس سے ایکسس وارٹر ریموو کر سکتے ہیں تو یہ ایک دوسری ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ چاولوں میں پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن میرے چاولوں میں بلکل ٹھیک تھا تو میں نے واپس اس سے ڈال دیا ہے اور ان کیس آپ کو لگے کہ پانی کم ہو گیا ہے اور چاول کچھے ہیں تو آپ ایک پیالی بھر کے گرم گرم پانی اس میں آپ ڈالیں گے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا کیونکہ تھنڈا پانی سے کوکنگ سٹاپ ہو جاتی ہے اور چاول خراب ہو جائیں گے اگر آپ نے ڈالنا ہے ضرورت پڑتی ہے تو گرم پانی آئٹ کریں گے اور نکالنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جو میجرمنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں دو کپ چاول اور تین کپ پانی اس سے بہترین ریشو رہے گا آپ کو پانی ڈالنے یا نکالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی یہ چاول کی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کچھ چاول بہت زیادہ پانی لیتے ہیں کچھ کم لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں پانی بلکل ڈرائے ہو رہا ہے ببلز بن چکے ہیں پدینے کے پتے رکھ رہی ہوں اور ایک ہری میچ کو سینٹر سے کٹ کر کے رکھ رہی ہوں اور اب لو فلیم پہ کر کے اسے دم لگا دوں گی تقریباً دس منٹ کیلئے ٹھیک ہے تاکہ بلکل سے اچھی طرح سے کک ہو جائیں اور اب دس منٹ بعد میں نے اسے کھولا ہے احتیاط سے گرم تھا بہت زیادہ لیٹ اور آپ دیکھیں گے چاول ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب میں آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں اور آپ فائنل لوگ دیکھیں کہ کتنا بہترین ایک ایک چاول کھلا کھلا دانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی اس سٹیج پر اور جس نے بھی کھایا گھر میں اس نے تعریف کی اور بہت ایزی ریسیپی ہے سارا کمال ہے اس میں جو ہم نے تڑکہ لگایا ہے ادھرک لیسن اور ہری میچ کا وہ کی انگریڈینٹ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ساری ٹرپس این ٹرکس بھی بتا دی ہیں ٹھیک ہے سرف کریں میں نے سیلڈ رکھا ہے سیلڈ میں کھیرہ ہے مولی ہے پیاز ہے اور ٹیماٹر ہے ساتھ میں نے پلاو سرف کیا ٹھیک ہے یہ مزہدار قسم کا ریڈی ہو گیا اور میں نے کھایا اور بہت مجھے مزہ کا لگا تھا اس کے بعد میں نے سوچا دہی کے ساتھ بھی ٹرائے کرتے ہیں رائتہ بنا سکتے ہیں آپ ساتھ ہری چٹنی بنا سکتے ہیں اچار بھی رکھ سکتے ہیں سارے آئیڈیاز میں آپ کو دے رہی ہوں ضرور ٹرائے کریے گا آپ سب کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور ضرور